آج یہاں تو بہت زیادہ بھی رہے ہیں یہاں سے رمضان کا مہینہ ہے یہ خیر لیکن رمضان میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی بھی رہے ہیں یہاں کے آس پاس کے لوگ رمضان مسجد میں آقاب کیارتے بھی تھے لیڈی سے خاص کر لیڈی سے آتا ہوں یہاں بہت بچے اور لیڈی سے بہت زیادہ ہیں دوستو آج ہم جاؤں مسجد پر ہی رمضان افتیارے گئے اور رمضان کے اس مہینے میں ہم جاؤں مسجد پر آئے گئے ہیں کچھ سے دیکھتے ہیں آج آج دیکھا جائے تو بہت زیادہ پبلک ہے شاید رمضان کے اس مہینے میں جاؤں مسجد پر بہت زیادہ پبلک رہتی ہے تو اسی کے بیچ ہم جائے آئے ہیں اور پرائیڈے کے دن تو خاص کر بہت زیادہ بھی رہتے گئے کہ لوگ پرائیڈے کے دن صبح میں ہی آجاتے ہیں جنہیں کے نماز عطا کرنے کے لئے ہیں تو ہم نے جمعہ کی نماز سے پہلے ہی ہم ترسپتیوار کو آج ہم آئے جمعی راکس کے دن اور جمرات میں بھی دیکھا رہے تو آج بہت زیادہ دیڑ ہے اور آج رمضان یمی پر افتیاریں گے اور ہمارے ساتھ میں کچھ دوست ہی بھی ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیشیاں پورا راکس کا اندر دک بھرا ہوا ہے اور یہاں پر جامعہ مسجد کے سیوڑے اوپر بھی لوگ بیٹھے گئے ہیں تو اس پر اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے دیکھتے ہیں اندر کنظارہ جامعہ مسجد کا اور یہ دیکھیں بزار کی طرف کو یہاں پر مارکیٹ ہے یہاں تمام پبلی کے پورے راستے میں سے رمضانکہ کوساز gerçekten نہیں رہتی ہے اور یہاں پر جاریگہ لوگ دور دور سے بے آتھ ہیں اللہ چاہدہ دارے سے بھی کوہت ہیں یہاں پر جہاں شاہدے سے الےڈی سے بھی سیت ٹھڑReally سکتے ہیں اور یہ اگر سے درنس کا جاری ایک درنس ہے اور ہاتھ ستا کنورfallen ہے مجھے چکپل نکالنے پڑتے ہیں یہاں سے یہاں سا مینٹری کرتے ہیں ہم نے چکپل ہاتھوں میں لے گئے اپنے اور یہ اس کا مینگیٹ ہے مینگیٹ چھوٹا جیٹ نمبر دو ہے وہ ہی مینگیٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو گائیز یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر ہی بہت زیادہ بجیر ہے اور یہ ہے جامہ مجھے چکپ رہنے سامنے سے آپ جامہ مجھے پر دیکھیں اور گیٹ نمبر 3 اور یہاں یہ گیٹ نمبر 1 تو آج ہم یہاں پر نائٹ تک رہنے والے ہیں یہاں پر مگریت نماز عطا کرنے کے بعد میں ہم باہر جائیں گے اور نائٹ کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کا تو ابھی ہم چلتے ہیں وضو خانے پر وضو کریں گے اور پھر ہم اندر چلیں گے ابھی لگ بر افتیاری میں دیر سے تو گھنٹے ہیں بھی اور ابھی سے لوگ جو تیاری کر رہے ہیں رمضان افتیار میں کی اور سبھی اپنی اپنی افتیاری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھئے آپ سبھی لوگ ابھی ہاں ایک ڈھنٹہ باہت ہی ہے ایک ڈھنٹہ باہت ہی ہے اور دیر ہے میں نے اپنی باہر جاس کیاری لے لیے اپنی اور ہم اندر ہی بیٹھیں گے انہاں پہ نہیں بیٹھ رہے اندر ہی چلیں گے میں ابھی آپ کو بچاروں طرف سے دکھا دیتا ہوں اس کو اور یہ ابھی رینوریشن کا کام چل رہا ہے اس میں دیکھئے یہاں پر دیکھئے زیادہ تر زیر بھائی موالا ہی لاتھا آئے گا یہاں پہ یہ رینوریشن کا کام کر رہا ہے اس کی سلی آئیں چاروں پر لگی اس کو لگا رہا ہے یہ یہاں پہ اندر تو یہ جھوٹا چپر لائے گیا ہم باہری رکھی آیا تو یہ کوئی بھی جلت بات ہوگی جیسے جیسے جام مسجد کے بارے میں بینے ایک اور ویڈیو بنا رکھتے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہمیں جام مسجد کے اور اس میں مینار پہ بھی جائے جاتا ہے مینار پہ بھائر ایک پہ بند ہے اور تیسری پہ بھی جاتے ہیں لے یہ ہم آجی وزیو خانے پر یہاں ہم وزیو کریں گے اب وزیو خانے پر یہاں پر حضور کرتے ہوئے پیچھے کے فارم میں تو اس جگہ کو جو ہے تب سے قید اکرا دیا گیا ہے اور یہاں پر جو اس جگہ کو کوئی زیوز نہ کرے گی اس لیے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ نبی میں ہمارے نبی میں یہاں پر نماز عدد کی یہ جاؤں مجھے کی یہ تو اس کے منار ہے اس میں منار من ہی جاتے ہیں مینار میں اندر کو جانے کیا سیری آئیں اور اتر سے جیتے ملتا ہے کرتے ہی جائے گا تھا اور آج بہت زیادہ بھیل ہے ویسا ہے پچھلی بار ہم آئے تھے تو اس ٹیمپر کوئی نہیں تھی ہے اس ٹیمپر نے کوئی ویڈیو بھی نہیں نہیں تھی لیکن آج ہم نے ویڈیو بنائی اور آج کافی دھیڑ بھی ہے یہ جگہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا اس کو پیٹ کر دیا گیا ہے تو ازاوہ مجھد ہے کہ یہ انڈیا کی سب سے بڑی مجھد ہے اور یہاں کے کوئی امام ہیں وہ سبیوں سے ہی چلتے آ رہے ہیں کہ خاندام سے امام مخاری آگید تچیس فروری کو ان کے پیٹے شاوان مخاری کی دستار بن گئی ہوئی تھی شاہی امام ہے شاہی امام ہوتا ہے اور جو رازہ جس کو چندے ہیں اور ان کے انہوں نے اس ٹیمپر شاہی خاندام سے اور یہ اس ٹیمپر باہر سے ہی آئے کہ امام اسے کی موکر چنا گیا تھا اور ان کے ہی چودھویں امام ہیں اسی خاندام کے لگ بک چار تو سال سے ایک ہی خاندام سے امام بنتے آ رہے ہیں اگر ہی ہم اندر چلتے ہیں مزارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے جو کلہ کاری ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہی ہے کافی اچھا ہے ایسی سیدھیاں پتیاں یہ اوپر کو دینے ہیں اور جو اس ٹیمپر سے کائی بھی فلانی اس طرح سے ہوں گے اس ٹیمپر کمانے کا پتا ہے اور دنیا تو آج بہت ہی ہے خیر مزارہ میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں ربنا آپ کے آنے کے بات میں اور مزارہ میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں ویڈیو پر یہاں کے رات کا نظارہ بھی دیکھیں گے کیسا ہوتا ہے تو مزارہ میں چلتے ہیں اندر یہاں پر پبلک آتے سوڑی جاتے ہیں کیونکہ سکون ٹھونٹا ہے پبلک یہ بھائی سو رہے ہیں انڈریشیا یہ وہاں تک کچھ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ سو رہے ہیں سوڑی میں ویڈیو میں ویڈیو پروپ کر کے رمضان افتیار میں کی تیاری کرتے ہیں وضوح تو ہم نے کری گیا ہے اور پھر ملتے ہیں مدرسی نماز کے ادباد میں آپ سے دکھاتے ہوں دوست میں ہم نے نماز پڑھ گئے اور اب ہم چلتے ہیں باہر اور باہر میں آپ کو دکھاتے چلتا ہوں مسجد کو یہ دیکھتے ہیں رات میں لائٹوں میں کتنی اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہا ہے نظارہ یہ سارے نمازی نماز پڑھ کر دیکھتے ہیں ہم نے ہم چلتے ہیں ہم نے آپ کی دکھاتے چلیں گا دیکھتے ہیں رات میں توڑ بھی بیٹریل لگ رہی ہے نظر اب یہاں کی پبلک دیکھتے ہیں دوست اس ٹائم پر تو خیر ایسی لائٹنگ نہیں ہوگی اس ٹائم پر تو کچھ اور ہی جلتا ہوگا چراغ جلتے ہیں ان کو اس ٹائم پر تو اور اب تو لائٹنگ میں بہت بھی خوبصورت لگ رہی ہے جاؤں مازید یہاں سے دکھاتا ہوں ہاں 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 ابھی باہر کا اور دیکھتے ہیں دوستو باہر میں بھی دیکھتے ہیں مارکیٹ میں چلتے ہیں اور مارکیٹ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد سے اترتے ہوئے ہی بس اس کو بعد میں انگلوک کا اند کر دیں گے اور اندیں گے پھر نیشٹ ویڈیو میں یہ گیٹ بھی لگ بس چار سو سال پرانی اسی ٹائم کے ہیں یہ بیٹری لگے ہوئے کافی بھاری گیٹ ہیں ٹائم پر مارکیٹ 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 مارکیٹ